میں جلدی میں چند اشارے کر جاتا ہوں کہ انسان کے گراوٹ کس کس طرح سے ہوتی رہی ہے اور تاریخ میں کس طرح سے انسان نے ٹھوک رکھائی ہے عیسائیت میں ہمیں یہ بتایا کہ انسان پیدائشی گناہگار ہے پیدائشی مجرم ہے انسان کے گناہگار بننے کے لئے اور مجرم بننے کے لئے اس سے وڑا بہانہ اور کوئی نہیں مل سکتا تھا جو کس محضب میں دے دیا جب ایک شخص پیدا ہی اس لئے ہوا ہے اور یوں ہوا ہے کہ وہ گناہگار ہے اور مجرم ہے تو گناہگار کیوں نہ بنے مجرم کیوں نہ بنے یہ اینکھ اس لئے ہے کہ میں اس سے دیکھوں تو یہ دیکھنے کا کام کیوں نہ دے مجھے ہمدنمت نے یہ کہا کہ کچھ لوگ بھگوان کی سر سے پیدا ہوئے ہیں کچھ اس کے پیر سے پیدا ہوئے ہیں کچھ فلان جگے سے پیدا ہوئے ہیں نہ ہم نے لیتا میں نجس ہیں ناپاک ہیں جس کو ناپاک ہی پیدا کیا گیا ہے وہ بیچارہ کب پاک بننے کی خواہش پیدا کرے گا فرائیڈ نے یہ کہا کہ انسان جنس کا مارا ہوا ہے ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے تو جنس کی ماری ہوئی ہے جنسی تلزز حاصل کرتی ہے بیٹا بیٹی سے اور دوست دوست سے اور ہمسائے ہمسائے سے اس کے تمام کاموں کے پیچھے ایک ہی غرض ہے اور وہ یہ ہے جنسی تلزز مارکس نے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں پیٹ ہے اصل مسئلہ پیٹ نہیں بھرے گا تو دوسرے کے پیٹ میں چھوڑا گھوپا جائے انسان کی پوری تاریخ جو ہے وہ باہمی طبقاتی کشم کش اور غریب امیر کو اور امیر غریب کو پیستہ چلا رہا ہے اصل مسئلہ جو ہے وہ انسان کی پیٹ کی لڑائی ہے داروں نے کہا ہم سب حیوان ہوتے ہیں خیر یہ تو نہیں باتیں تھی لیکن فلسفہ یونان پڑھیں تو اڑھائی ہزار سال کی تاریخ سے لے کر آج تک حیرت ہوتی ہے کہ انسان کو کسی نے انسان نہیں کہا کسی نے اس کو حیوان ناطق کہا کسی نے حیوان آقل کہا کسی نے اس کو سماجی حیوان کہا انسان کو انسان بنانے کا کام صرف انبیاء کرتے سے لے آئے ہیں یا وہ لوگ جو کہ انبیاء کے پیرو ہیں اور یہ ہے وہ کام جو اس صدی میں علامہ اقبال نے خودی کے نام سے کر دکھایا ہے